بسم اللہ الرحمن 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 میں دیکھیں گے اور ابھی تک ہم نے جو تیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایگریمنٹ لکھنے کے لیے کوئی بھی پلیڈنگ کوئی بھی پلیڈ لکھنے کے لیے اگر اسینشل ہمارے ذہن میں ہوں تو پھر ہم ٹوٹی پھرتی اردو یا انگلیش لکھ کے اس کو جو ہے وہ ہم اس کو کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یاد کریں لاس لیکچر تو ہم نے ایک دوسرے کی مسٹیک سے بھی سیکھا تھا اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو تھے اس کے اسینشلز بھی ایک جگہ پہ جو تھے وہ کیا کیا تھے درا کیا تھے تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے لکھا تھا کہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے اس میں ایک کوئی ڈیٹ ایئر اینڈ پلیس آئے گا جس ڈیٹ کو وہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے پھر اس کے بعد جو بندہ بیچ رہا ہے اس کی ڈیٹیل آئے گی ٹھیک ہے اس کا سین ایسی نہ اگر ہو سکے اس کا موبائل نمبر آئے گا پھر جو بندہ خرید رہا ہے اس کی ڈیٹیل آئے گی پھر پروپرٹی کے پوری ڈسکرپشن آئے گی پھر اس کے بعد ٹوٹل کنسیڈیشن کا ذکر ہوگا پیڈ کنسیڈیشن کا ذکر ہوگا ریمیننگ کنسیڈیشن کا ذکر ہوگا جس ڈیٹ کو پی ہونی ہے وہ ہوگا ڈیٹ آف ایگزیشن جس ڈیٹ کو آہ یعنی وہ جس ہی ہوگی یا پیمنٹ ہوگی وہ ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سکنیچر ہوں گے وینڈر کے وینڈی کے اور وٹنسیز کے اور ڈیٹ آف ایگریمنٹ بھی لکھے جائے گی پوزیشن کے بارے میں لکھا جائے گا کہ آیا موقع پہ جو ہے وہ پوزیشن دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا تو یہ آپ کو دے بھی دیئے گئے ہیں یہاں پہ ڈسکرپشن میں ای ٹو زی کے نام سے فائل پڑی ہے وہاں پہ آپ کو یہ سارا مٹیریل جو ہے وہ مل جائے گا بس آپ کرنے والے بنیں ٹھیک ہے اچھا تو اب ہم وہ اردو میں ہیں جو ہے میں نے آپ لوگوں سے کہا آپ میں سے افسوس کہ صرف چار پچ لوگ ہی کنسسٹینٹلی پرفارم کر رہے ہیں تو ان کی اٹیمٹس کو دیکھنے سے پہلے میں نے اپنی کوٹ میں سے ایک ایگریمنٹ تو سیل جو ہے وہ میں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ مجھے نہ اس کو وہ کہے دو آہ تو وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ذرا پروفیشنل قسم کا ہے ٹھیک ہے لو جی دستا ویز اقرار نامہ موہدہ بے بابر پلاٹ نمبر یہ بس صورت مکان سکنی ٹھیک ہے بار اقباط ادادی آپ کو اتنا پروفیشنل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بار اقباط ادادی اتنا یہ بسیکلی ہیڈ نوٹ اس کا دے رہا ہے وہ یہ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے مرلے کا واقع یہ ہے ٹھیک ہے پروپٹی کی ڈسکریپشن ہے اور کون یہ ایگریمنٹ ایکزیکوٹ کر رہا ہے زفر اقبال کر رہا ہے کس معاہدہ کردہ اور کس کے عقمے ہیں سیدہ آنم زورہ کے حق میں ہیں مشتریہ ہے پینتیس لاکھ روپے میں ہے تیس لاکھ روپے اس نے بصول کر لیا ہے اور پانچ لاکھ روپے وہ رجیسٹی کے وقت دے گی کس ڈیٹ کو رجیسٹی ہوگی پچیس پانچ ایکیس کو گویا اس نے پورا ایگریمنٹ جو ہے وہ دو لائنوں کے اندر جو ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے یہ آپ بے شک نہ لکھے گا اصل میں یہاں سے شروع ہوگا من مکر یا من کے زفر اقبال اب وہ جو جو بیچنے جا رہا ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے زفر اقبال شنافتی کار یہ تو وہ سینچل ہو رہا ہو گیا کہتا ہے آہ 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 ہوشو عواز کی بات کر رہا ہے یہ میں نے آپ کو کہا تھا جو اوہ چیزیں انڈر سوڈ ہیں وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر چاہتا ہے یہ تعداد پانچ مرلے بصورت مکان یہ 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 ٹھیک ہے آہ پاپٹی کا مال کو تصور مکان سکنی میں ہر کفالت ہی بھا یہ وہ اسے پاک ہے کسی عدالت سے کوئی قمیمت نائی جاری شدہ نہ ہے ساب کا ارجسی کی نقل آف ہے من مکر کو خانگی ضرورت کہتا ہے رقم درکار ہے اس لئے من مکر نے اپنی ملکی تیرازی یہ یہ اس کے آت میں بھی کر دی ہے جس میں سے تیس لاکھ روپے نقض وصول کر لیا ہے بکیا پانچ لاکھ روپے پچیس پانچ اکیس کو با وقت تکمیلے میں ارجسی انتقال ادنیاں مشتریہ مذکور وصول کروں گا اور عزبز آفتہ طور پر فائل منتقل کرا کر ریجسٹری انتقال کرا دینے کا پبند ہوگا کبضہ مکان سکنی موعدہ کردہ حوالے مشتریہ کر دیا دیکھا کبضے کا ذکر آگیا جو کابضہ متصرف ہو چکی ہے تمام ہر بار خرچہ ریجسٹری انتقال سرکاری باجبار بزمہ مشتریہ مذکور ہوں گے مشتریہ کو حق کا حصل ہوگا کہ وہ جس اپنے نام کرائے یا دیگری شخص کے نام کرائے من مکر بیان کر دینے کا پبند ہوگا اگر من مکر بیان بیان ارجسی دینے سے منعرف ہو جاؤں یا لطولال سے کام نتو مشتریہ مذکور کو حق حاصل ہوگا کہ وہ بقیہ رقم عدالتے دیوانی مجاز میں جمع کروا کر دعویٰ تمیلے مقتدائر کر کے فیصل او ڈگری اپنے حق میں کروا لے اس بابت ہم من مکر کو کسی قسم کا کوئی ضرور اتراز نہ ہوگا اور اگر مشتریہ مذکورہ بقایا رقم دیرے میں لہتو لال کرے گی تو پیش گی بیاننا زبط اور معدہ حاضر صبر ہوگا جس کی بابت مشتریہ مذکورہ کا کوئی حضر قابل قبول نہ ہوگا خدا نہ خاصتہ موت فوت کی صورت میں بھی من مکروم مشتریہ مذکور کے ورسہ قائم مکان بات زیادہ جانشنی وغیرہ اس کے قرآن مماد ہے کہ دیوانی مجاز تک پہنچے ٹھیک ہے تو تمام خرچہ عزالتی کاربائی و مختلف وکیل وزمہ منہ وکیل ہوں گے لہٰذا دستو اقران ممادہ سی ہے یہ یہ سند رہے مقام ڈیٹ آگیا نیچے ان کے سائن آگئے نیچے گواہان آگیا نیچے وہ سائٹ پلان آگیا پروپٹی کا دو دربہ بے شک اس کے اندر لکھ دیا جائے جہاں پروپٹی کی تفصیل دی جاری ہے یہاں علیہ دا سے اس طرح سے نقشہ بنا دیا جائے تو یہ پروفیشنل قسم کا ایک اگریمنٹ تھا اس کی وجہ سے آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا آپ سمپل سمپل جو ان گریڈینٹ بتائیں ہیں ان کی اب تک بھی رہیں گے تو کام جو ہے وہ چلے گا لو بچو اب ہم چلتے ہیں آپ کی اٹیمپٹس کی طرف ٹھیک ہے آپ کی اٹیمپٹس کی طرف چلتے ہیں پلیز پلیز سب سے اوپر اپنا نام اور ڈسٹرک لکھا کریں مجھے نہیں پتا چلتا کہ کس نے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے یہی دسہ بے بین اما معاہدہ بے دسہ بام کام لاہور با ترکی ماں بیوین فریقہ مصمی یہ 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 ٹھیک ہے یہ ہو گیا مشت کر گیا اچھری اچھری مشتری باد ازا مشتری کی حصیح سے منصوب ہوگا اور اس میں مطن کی ترسی سے مدہ مطلب مشتر قائم مقام کارنوی ورسا کارنوی ورسا شامل ہوں گے لکھنے کے ضرور نہیں تھی براہ مشتر کا طور پر ترین اور تکمیل پائی ہے بعد ازا بایا مشتر مجموعی طور پر فریقہ موعدہ سے منصوب کیا جائیں گے جبکہ بایا کابض ملکی تھی یہ یہ خالی کیوں لی ہوڑا ہے جگہ یہ کوئی پروپرٹی فرض کر کے ایک پروپرٹی کا وہ یاد کر لیں نا آپ ٹھیک ہے جس کے قائد جدول میں بیان کر دا نہیں نہیں آپ یہیں پہ بیان کریں ٹھیک ہے جس سے اس بین اما کے لازمی طور پر کیا لکھ دیا آپ نے یہ اگریمنٹ تو سیل ہے یہ اقرار نام ہے بیان اما نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اوکے بیان اما میں نہیں یہ تو آپ نے بیان اما کا لکھ دیا آپ نے ٹھیک ہے بابا موعدہ تھا اس موعدہ بہا کہ میں مشتری موٹا کو روپے لفتوں میں مکملی بس بیک ادا کی ہے اور فریقہ بابا میں نے تو بیان اما کے مشتری کو فروخت کر دی مشتری انجام میں بھی لگا قبل ذار نہیں یہ تو ریجسٹر سیل ڈیڈ لکھ دی ہے نہیں بھائی ہم لکھ رہے ہیں اقرار نام اما معدہ بیان فرق یہ ہے کہ اقرار نام معدہ بیان میں کچھ رقم ادا شد ہوتی ہے جبکہ جو ریجسٹر سیل ڈیڈ ہوتی ہے اس میں ساری رقم جو ہے وہ ادا شد نہیں ہوتی مجھے آپ کا نام نہیں پتا ہے نہیں ہو آپ آگے چلتے ہیں اب یہ ایک اور آگیا لی امی رباب دستہ وید اکرار نام بیان پلاٹ سکنی مان من کے یا مان کے عبدالعزیز یہ فریق اول محمد عبد فریق گوئیم شناخت گوہ آشیہ یہ سلامتے باہر زیر 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 ترہ کرتے ہو لکھ دیتے ہیں کہ جو فریق اول یہ زبردست ایکسیلنٹ پروپٹی کی تفصیل آگی ٹھیک ہے گوہ آشیہ سنگوش وارب رائے کرانا مائیے یہ یہ جائداد مسکورہ حل قسم کے نقصے پاک صافے کوئی دعوے دار نہ ہے ناکم قدمہ زیادہ دالت اور نہ ہی کبھلے دی کسی دیگر سکے کوئی محمد مانے نا اب فریق اول نے پلاٹ مسکورہ مادہ بے بلوز مبلغ بیس لاکھ پہنے سب جن کے مبلغ دس روا باہا قدس یہ زیر پہنچر بس اوڑتے نگرے دستہ بھی کر دی کبھزہ جائداد حوالے ایکسیلنٹ پرفیکٹ سو میں سے سو نمبر اس وقت گوشوارہ برائے بہر یہ یہ مشتری گا جبکہ عرصہ ایک ہفتہ تک بر اکبہ پانچ پر لے کی ریجسٹری کے بینات بھاق مشتری کر دینے کا پماند ہوں گا جبکہ فریق دوئیم کے ذمہ بکیار رقم ابلغ پندرہ لاکھوں جو فریق دوئیم تین اکسان میں دا کرنے کا پماند ہوگا مشتری پچاس لاکھ روپے کی پانچ لاکھ روپے کی کزنوں مات اقدا کرنے کا پماند مورخہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیا ہے ہم کیوں قسطوں کی بات کریں آپ ایک ہی ڈیڑھ لکھیں جان چھروائیں شارٹ کریں کام کو ٹھیک ہے پیپر کے پوائنٹ آبیو سے کہہ رہا ہوں انہار آپ کے صورت میں یہ یہ ہوگا دالتی کاروائی انگریڈینٹ آپ نے پورے کر دیئے جزاک اللہ بلکل ٹھیک ہے نیچے آپ نے واضح طور پر اللہ بہت اللہ بہت کمال ہے ہم کو ٹھیک نشان گھواش پورے کے پورے نمبر جی آپ کو مجھے آپ کا نام نہیں آتا موی ربا آپ ماشاء اللہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے کمال لکھا تھا جزاک اللہ محمد قاسم ایڈوکیٹ صاحب آگئے ہیں قاسم صاحب کہتے ہیں موائدہ اقرار نہ موائد 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 کے محمد شاہد والنہ نیفی ناختی کار یہ فریق اول زلفکار فریق ڈوئیم ٹھیک ہے پروپٹی کی تحصیل آگئی بلکل ٹھیک ہے اقرار نہ موائد رہا یہ 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 جسے خرید رہا نہ موائد شوائد سے خرید کیا ہوا ہے جو قبل دیں ہر قسم پر کناندار سے فریق اول نے اپنے موقع پر جس سے کی بنیاد پر کا سودہ بہر قطیب علیہ وز چالیس لاکھ روپے دنس اکبول جاس پانچ لاکھ روپے نکت کرنسی نوٹ بطور پیشن دا کر دی ہے رقم مذکورہ کے دائیگی روبروکہ اندر کر دی ہے فریق اول مجید ذریع سامن موقع فریق اول مور فریق اول آت کے بیانات سب رجیسٹار کرنے کا پماند ہوگا با وقت بیان روح سب رجیسٹار فریق اول کو بکیا کل رقم پیانتی لائے دینے کا پماند ہوگا فریق تو ہی مگر اندرمیان مو کر رہا مذکورہ بلا رقم مد نہیں کرتا تو رقم پیانا پانچ لاکھ روپے زبردست زبرد ہے فریق اول قبضہ دکانہ مذکورہ بلا کلیرنس پر پانچ وغیر 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 تو ہم کرنے کا پماند ہوگا معایدہ فریق اول کے بعد فریق اول سب رہیں گے اگر فریق اول سودہ مذکورہ ہوتا تو فریق دوئیم دیوانی میں دالتا ہے بلکل ٹھیک ہے زبردست ایکسیلنٹ جی ایکسیلنٹ ماشاءاللہ زبردست فریق اول فریم دوئیم بہت اچھی پریزنٹیشن بہت اچھی اٹیمٹ ہے قاسم صاحب اللہ آپ کو کامیاب کرے جزاک اللہ ٹھیک ہے اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں ایک اور اٹیمٹ آگئی ہے جی نام نہیں مل رہا اقرار نمہ محمد حسین فریق اول بایا اور مشتری ٹھیک ہے یہ دستاویز اقرار نمہ زبردست جی ٹائم اینڈ پلیس آگئی بلکل ٹھیک ہے ایکسیلنٹ جو انگریڈینٹ ہے نا جی یہ جو انگریڈینٹ ہے یہ پوری ہونے چاہیئے اس کے علاوہ آپ جو مرضی لکھتے ہیں فریم بریقی میں نہ لکھیں تو آپ کا نمبر نہیں کٹے گا ٹھیک ہے فریق اول نے اپنی ارازی اتنے میں فروخت کر دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اوپر پروپرٹی کے تفصیل بھی دے دی ہے فریق دوئیم نے اتنے میں یہ بہت زبردست ہے اس نے بلٹس کی صورت میں ہر ایک کا لیدہ لیدہ یہ بہت زبردست کی ہے کہ ہر انگریڈینٹ کو لیدہ لیدہ بلٹس کی صورت میں لکھا ہے اگر آپ بھی لکھ سکیں تو کامال ہے بجائے اس کے کہ ایک لمبا سارہ دو صفوں کا آپ پیرا لکھیں اگر آپ اس طرح بلٹس کی صورت میں ہر انگریڈینٹ کو کلیر کرتے چلے جائیں تو وہ پڑھنے والا بڑا خوش ہوگا لو جی اس نے پروپرٹی کی تفصیل بتا دی اگلے پیرے میں اس نے جو نس منی پی ہوئی ہے اس کا بتا دیا اگلی میں اس نے یہ بتا دیا تو یہ زیادہ مجھے جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے پیروں میں جو لکھا جاتا ہے بلکہ میں اس کو ہم جو اپنی مسٹیکس ہے نا اس میں ہم نے جو دیکھا تھا اس میں ہم ایک اور بھی چیز جو ہے وہ اس کو شامل کر لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ ترائی ٹو رائٹ ٹھیک ہے ان شورٹ پیرا گراف پیرا گراف انسٹیڈ آف لیندھی لیندھی وان ٹھیک ہے کیونکہ وہ لمبے پیرا گراف جو ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں جی ٹیٹ کرتے ہیں فروہ کرنے بس صورت زکر اس کا بیانہ ضبط ہو جائے گا وہ مکمل دائی کی صورت میں ریجسٹری کروانے کا پابند ہوگا بلکل سیمپل سیمپل انہوں نے لکھا ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا جی قاسم صاحب کا تو قاسم صاحب اللہ آپ کو کامیاب کھڑے خوش رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد عظمہ فردوس صاحبہ ہیں یہ لکھتی ہیں یہ کہتی ہے یہ بھی اچھا ہے انہوں نے ایک وہ چھوٹا سا جیسے ہم نے دیکھا تھا نا پروفیشنلی یہ انہوں نے جو ہے وہ لکھ کے تو انہوں نے جو ہے وہ اقرار نام ممادہ پلائر بہاک اکرام علی یہ منکی اسگر علی ولد غلام سرور کورڈن یہ ٹھیک ہے فریق اول ٹھیک ہے یہ یہ پروپٹی کی ڈیٹیل آگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے پاک ہے ٹھیک ہے بلکل وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اس کو اس سال لاکر میں میں فروخت اتنے دے دی ہے اتنے رہ گئے اس ڈیٹ کو پی کروں گا پرفیکٹ پرفیکٹ کمال ہے جی کمال ہے جی زبردست زبردست لیکن اگر آپ وہ وہ قاسم صاحب کی طرح بلٹس کی صورت میں لکھ سکیں تو اور بھی کمال ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور آگیا تھا اکران نام باعدہ بلائیے در سب امہ بین فریق ہیں زبردست اور وہاں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فریق ہے فریق دوئی مشتری بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے یہ پلاٹ کی تفصیل آگی زبردست دیکھیں اس نے اس کے اندر ہی پلاٹ کوئی وہ اس نے اس کا جو پوزیشن ہے اس کو سپیسیفائی کر دیا تو آپ بھی اگر وہاں سمتیں بنا کے آئیں گے تو دوسروں سے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے فریق دوئیم کو نام فروخت کر دیا دیکھیں جی یہ وہ چیز تھی جس کے میں بات کر رہا ہوں مجھے ان کا نام نہیں آتا لیکن انہوں نے کمال کی ہے چھوٹے چھوٹے پیرا گرافز کے اندر انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اتنے رہ گئے اس ریٹ کو باقی دے گا بہت شارٹ اور بہت کمال کا لکھا ہے جی انہوں نے مجھے ان کا نام نہیں آتا اپنا نام سب سے اوپر لکھا کریں آپ نہیں جی ایک اور اکران نام مجھے انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا یہ اس ڈیٹ کو مہ بین فریقین ہوئی ٹھیک ہے زبردست زبردست ہی ٹھیک ہے بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح دستہ بھی یوں شاہد ہوئی کہ ہمیں ایک کتاب خطرہ یہ یہ بات زیادہ جیدہ مصوب ہوگا کمال کا مجھے بلکل ٹھیک ہے بلکل اتنے میں بیدی اتنے دے دیا اتنے رہ گئے اس ڈیٹ کو رجسری کرے گا ٹھیک ہے یہ شرائط تھا تو اوپر بھی شرائط ہی تھی ٹھیک ہے اس طرح میں ہو گیا نکام رہا تو یہ ہوگا پینل کلاس آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبردست سن لیا پڑھ لیا سائن آگے یہ بھی زبردست سن ٹیمٹ ہے ٹھیک ہے لیکن جو نمبرین کے صورت میں چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا ہے وہ بہت کمال کا ٹھیک ہے دے جی آگیا فریق اول ایک مکان کی ڈیٹیل آگی ٹھیک ہے ان کے درمیان ایک ہوگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں فروخت کر دیا ہے ٹھیک ہے عرصہ دو ماہ میں فریق دو ان کو نہیں لکھنی ہے ٹھیک ہے پچاس لاکھ روپے فریق اپول کو دینے کہ ایسا کرنا ہے وہ بہت منصوب ہوگا ٹھیک ہے وہ کہاں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے قبضہ اور جسے میں جسے دو کہے گا کہ حوالے کرے گا یہ بھی پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اب ایک اور آگیا جی تو آج میں نے جو چیز سکھی ہے آپ لوگوں سے وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پریرہ گراب میں لکھنا ہے فریق اپول کے پروپرٹی کے تفصیل کیا بات ہے کیا بات ہے ایسی پریزمٹیشن ہے کہ ہر چیز ہر انگریڈینٹ علیہ دا علیہ دا نظر آ رہا ہے مجھے ان کا بھی نام نہیں آتا ٹھیک ہے یہ پروپرٹی کے ڈیٹیل آگئی یہ آگئی یہ کمال ہے یہ پرفیکٹ ہے پلیز اس کو دیکھیں اسی کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے زبردست ماشاءاللہ بہت زبردست لگا بہت شاٹ بہت کمال پورے کے پورے نمبر جزاکاللہ بہت زبردست نیجی آج ہم نے ایگریمنٹ سیل کرتو میں لکھا ہو کہ آپ کو سمجھ آئی کومنٹ ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا جزاکاللہ